سندھی خان تاکہ سب صحابہ جا غلام جے کی پیان مجھے دل چوئے تھی ماں انہوں نے جو ذات دو کھنا گھانی ہوتے یاد بنہوں نے بھرالوئے دل میں نکن چم تم سارا صحابہ جا تمانا سب تھی بیا چم تم پیارا صحابہ جا تمانا سب تھی بیا ذاتن میں جینجو جنلال ہوئی ان دو انشاءاللہ یہ سب ان جاسو بناللہ تڑکا تیندہ تیندہ چیجے کھارے سبحان اللہ جاگی جاگی کر چیجے کھارے سب ان اللہ اصحابن سندہ نو کرے اصحابن سندہ نو کرے پیانا رہنہ حرہرے پیانا رہنہ حرہرے ہی سندھی صحابہ جا ہی پنجابی صحابہ جا دیکھ گڑو آئے ہو ہاتھ ماتیں اندود خبر پاندیتے صحابہ جا غلامہ خوڑا ناتفان پیچھ ماندہ ہیں مقرر پیچھ ماندہ ہیں پیچھ سایتوں کو مہمانا صحابہ جا غلامہ کی جاگن خبے بیت مرچے سبحان اللہ جاگی جاگی کر چیجے سبحان اللہ اصحابن سندہ نو کرے پیانا رہنہ حرہرے اصحابن سندہ نو کرے پیانا رہنہ حرہرے ہی سارا صحابہ جا ہی پیارا صحابہ جا ہی سندھی صحابہ جا ہی پنجابی صحابہ جا ہی بلوچی صحابہ جا ہی پتھانے صحابہ جا اصحابن سندہ نو کرے پیانا رہنہ حرہرے اصحابن سندہ نو کرے پیانا رہنہ حرہرے ہی کھو سا صحابہ جا ہی بلوچی صحابہ جا ہی چنگا صحابہ جا ہی شر صحابہ جا سنے صدیق جا ہی دیوانا سنے صدیق جا ہی دیوانا میرہ عمر جا ہی پروانا ہا میرہ عمر جا ہی پروانا تنجو عثم علی حیدر تنجو عثم علی حیدر ہی پیارا رہنہ ہر ہر کے ہی سندھی صحابہ جا ہی پنجابی صحابہ جا ہی کو سا صحابہ جا ہی بلوچی صحابہ جا ہی آرائی صحابہ جا ہی چنگا صحابہ جا پیارو حسن عی سہن حسین حسنی حسنی بھی آئے ہو دیکھے حسنی حسنی بھی ادمر جو سبحان اللہ مانو تے یہ بھی چاند تے حسنی حسنی نہ ہیں حسن کی بھی منیو تھا حسن کی بھی منیو تھا جاگی کر جو سبحان اللہ پیارو حسن عین سنو حسن موبیت اللہ دل جو چینہ موبیت اللہ دل جو چینہ دن میں ملیا پہتر پیارو نارا لگن ہر ہر ہی بلوچی صحابہ جا ہی چنہ صحابہ جا ہی آرائی صحابہ جا ہی پنجابی صحابہ جا اصحابن سندانوں پر پیارو نارا ہرن ہر ہی سندھے صحابہ جا ہی آرائی صحابہ جا راج فرب صحابہ جا نوچوارا صحابہ جا ہی سارا صحابہ جا وہ سب سارا صحابہ جا سنو جیلانی سچل بھیٹائی اللہ جیلانی سچل بھیٹائی سنو جیلانی سچل بھیٹائی نوچوارا دل ملندر سانہ لگائی دل ملندر سانہ لگائی اتھائی سب نجانوں پر پیارو نارا ہرن ہر ہر ہی سندھے صحابہ جا ہی پتھان صحابہ جا ہی پنجابی صحابہ جا ہی کھو سا صحابہ جا ہی رندہ صحابہ جا ہی شرح صحابہ جا ہپنے وعدہ جن سب کے دعاوں ہاں ہپنے وعدہ جن سب کے دعاوں دن تے و سندیوں رحمت چھاؤں بید مرجو سبحان اللہ ہاں دن تے و سندیوں رحمت چھاؤں دن کے لوڈو نائی دو لہر دن کے لوڈو نائی دو لہر پیارو نارا ہر 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 ہی خو سا صحابہ جا ہی رندہ صحابہ جا ہنا شبارہ صحابہ جا سندھی سارہ صحابہ جا ہپنے لوڈے صحابہ جا ہی پتھان صحابہ جا پیارو نارا ہر 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 ہی سندھی سہابہ جا ہی بلو جی صحابہ جا آگے جو مہینہ آ رہا ہے پتہ ہے آپ کو ابوبکر صدیق کا مہینہ آ رہا ہے ماننے والے ہاتھ اٹھا گئے گئے سبحان اللہ مجھے فرمایش بھی ہے اردو کلام پیش کر رہا ہوں میرا آدھا کلام تو لوگ پڑھتے ہیں خودی وہ جواب دیتے ہیں اگر حمد ہوگی غلام ہوں گے تو جواب دیں گے تو میں پڑھوں گا پہلا پہلا یار صدیق ایک بر آپ کیا کہیں گے ابوبکر کیا کہیں گے آتا ہے نا لینا نام بھی ہاتھ اٹھا کے کہو ابوبکر کیا کیا ورنہ میں سید بیٹھا ہوا ہے شاہ صاحب اس کو بلاؤں گا وہ اپنی مائک پہ جواب دیں گا پھر آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی میں مجھ میں ایک اٹھانا چاہتا ہوں برحال شاہ صاحب ہے شاہ صاحب ہے مائکی لے لے آم بھا ان کا پتہ چلے ماشاء اللہ یہ بھی جاگیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ آپ کو جواب دینا ہے کیا ابوبکر کیا جواب دینا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے میں شاہ صاحب کو بلاؤں گا سکرہ میں شروع کروں ماشاء اللہ بہلا بہلا یار صدی کے اکبر ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ابوبکر ہاتھ اٹھے گا میں یہ سمجھوں گا کہ نعرہ مار رہے ہو بہلا بہلا یار صدی کے اکبر ابوبکر بہلا بہلا یار صدی کے اکبر ابوبکر بہلا بہلا یار صدی کے اکبر بہلا بہلا یار صدی کے اکبر ابوبکر ہاتھ اٹھا کے پہنا ہے کیا ابوبکر بار بار کہنا نہیں چاہیے ابوبکر بولیں گے نا ساتھ میں مل کر بہلا بہلا یار صدی کے اکبر ابوبکر بہلا بہلا یار ستھی کے اکبر ہاں لشکر کا سالہ ستھی کے اکبر ہاں لشکر کا سالہ ستھی کے اکبر درہ دور سے بولو درہ دور سے بولو ستھا کے بولو سم ملکے بولو ستھا کے بولو بگلا بگلا یار ستھی کے اکبر ہاں لشکر کا سالہ سدھی کے اکبر پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر امت کا سردار سدھی کے اکبر امت کا سردار سدھی کے اکبر پہلا بہلا یار سدھی کے اکبر خان لشکر کا سالہ سدھی کے اکبر میں کہوں گا موجود جہاں ہو آپ کیا کہیں گے ابو بکر کیا کہیں گے بتاتے جا رہا ہوں ویسے پنجاب میں اسے نہیں ہوتا ہے وہ خود ہی سمجھ داتے ہیں میں سمجھانا پڑتا ہے آپ کو برحال آپ کہیں گے ابو بکر تو شاید لکھتا ہے موجود جہاں ہو موجود جہاں ہو وہ ایمان وہاں ہو ایمان وہاں ہو در ازور سے بولو در ازور سے بولو آپ اٹھا کے بولو سب سارے بولو ابو بکر جرہا مل کے بولو ابو بکر وہ جہاں ہو ابو بکر تو ایمان وہاں ہو ابو بکر جب بھی وہ بیان ہو ابو بکر اپنی انی ہاتھوں سے دیا جس کا مجھلہ پہلا ہے بہلا بہلا یار سدھی کے اکبر ابو بکر بہلا بہلا یار سدھی کے اکبر لشکر کا سالار سدھی کے اکبر لشکر کا سالار سدھی کے اکبر امت کا امام ہے کیا کہیں گے جو رس کے ساتھ بولنا ہے یار کیا کہیں گے ہاں امت کا امام ہے امت کا امام ہے آپ کا غلام ہے بڑا پیارا نام ہے ہر لب پہ عام ہے ذرہ زور سے بولو آج اٹھا کے بولو آمل کے بولو جس نے لڑایا آبا کے قدموں پہ سارا ہی گھر اہلا بہلا یار سدھی کے اکبر اہلا بہلا یار سدھی کے اکبر ابو بکر برا زور سے بولو ابو بکر برا اونچہ بولو آمل کے بولو ابو بکر ہاں بہلا بہلا یار سدھی کے اکبر اہلا بہلا یار سدھی کے اکبر آلش کر کا سالہ سدھی کے اکبر آقا کا سسر ہے ابو بکر کون 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 ہاں آقا کا سسر ہے آقا کا سسر ہے عبو بکر ایمان کا گھر ہے عبو بکر ایمان کا گھر ہے رحمت کا بہر ہے رحمت کا بہر ہے لرزو عرصے بولو لرزو عرصہ بولو سب ملکے بولو سب ملکے بولو دل جان جگر ہے دل جان جگر ہے ابو بکر بعد نبی کی اس کی سنا کا بے پایاں کے سمندر بہلا بہلا یار سدھی کے اکبر ہاں بہلا بہلا یار سدھی کے اکبر جو بعد نبی جو بعد نبی کی کون ہے کون ہے لوگ تو اسے بھی کہتے ہیں دماتم مست کلندر علی دا پیلا نمبر ہم بھی کہتے ہیں دماتم اللہ اکبر سدھی کا پیلا نمبر جو سدھی والے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ یار خود کو جگا کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو بعد نبی کی سہی منیر ذہنہ یہ بولنے والے نہیں ہیں سہتہ بھی بولیں بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے نا ہاتھ اٹھا کے کہیں جو بعد نبی کی جو بعد نبی کی امام سبھی کے امام سبھی کے فارو فغلی کے فارو فغلی کے امام علی کے زر جھونکے بولو آس اٹھا کے بولو حامل کے بولو زر دعو سے بولو امام علی کے امام علی کے ازمین اکنی بھی سارے سہامہ ہم میں جو بردر بہلا بہلا یار سدھی کے بہلا بہلا یار سدھی کے پروانی کو چرا جاتے ہیں بول بول بھول 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 سنیے گا سنیے گا سدھی کا دیوانا کا دیوانا رہے گا پروانی کو چرا جاتے ہیں بول بھول بھول پروانی بھول سدھی کے لیے ہے خوطہ خوطہ رسول پروانی پہلا بہلا یار سدھی کے اکبر پہلا بہلا یار سدھی کے اکبر آس اٹھا کے گئے نہیں پہلا بہلا یار سدھی کے اکبر نسکر کا سالہ اور سدھی کے اکبر ابو بکانر ملکے بولو ابو بکانر بہلا بہلا یاد ہاتھ اٹھا کے کہنے سبحان اللہ سب جا گئے وفا کیوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ چلا کہ نواف شامی بھی صحابہ کے غلام بیٹھے میرا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی موقف بھی بتاتے چلیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ گرم ہیں ہم ایسی کی مثال کی طرح ہیں اندر سے تھنڈے ہیں بارزے وہ تو آوٹر ہوتا ہے وہ گرمی ہوتا ہے مرحال جتنے صحابہ کے غلام آئے ہیں جھنگوی سے لے کر کرچ کی سرزمین تک انہوں نے خون ہی خون دیکھا ہے اور ہم خون دیکھر ہی آئے ہیں لالچنا پیسانا کچھ بھی نہ خون دیکھر ہی آئے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ موقف بھی بتاتے جاؤں اور میمان بھی بیٹھے ہوں شایر نے لکھا صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنی ہے تب ہی تو وہ صحابہ کا نعرہ لگا ہے تب ہی تو وہ صحابہ کا نعرہ لگا ہے جانے دی ہیں خون دیا ہے تو شایر نے کیا لکھا صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنی ہے لٹائی جانے اپنی ہے بہاگریوں لہو اپنا بہائی شانے اپنی ہے صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنی ہے بہاگریوں لہو اپنا بہاگریوں صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنی ہے بہاگریوں بہاگریوں لہو اپنا بہاگریوں بہاگریوں جنگوی بہاگریوں لٹائی جانے اپنی ہے بہاگریوں 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 جنگوی لہو اپنا بہاگریوں 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 جنگوی بہاگریوں وہ تھا عیسیٰ وہ تھا وہ تھا عیسیٰ عرضہ رحمہ جو آزم تھا وہ بھی دل پر تھا وہ تھا عیسیٰ رحمہ جو آزم تھا وہ دل پر تھا وہ تھا عیسیٰ رحمہ جو آزم تھا وہ دل پر تھا اٹھا جو خیر اپر سے بھی آگے جو نام آئے گا آپ تو جانتے خربان جاؤں سستی پہ تو شایر نے کیا لکھا اٹھا جو خیر اپر سے بھی وہ بھی مردی قلندر تھا وہ بھی مردی قلندر تھا وہ بھی مردی قلندر تھا وہ زلدہ ہے وہ زلدہ ہے وہ زلدہ ہے صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنی ہے ہاں سسکیوں رولاتی ہے ابھی جو ساتھی شہیدوانا کراچی میں ایسے تھا میرے رجیگری دوست تھا وہ ابھی فاروقی صاحب آئیں گے بتائیں گے جب ان کو لے کے آ رہے تھے مجھے فون کی کہ آپ کا دوست شہید ہو گیا غور سے سننا ہم ایسے تڑپتے تھوڑی ہیں ہماری جانے جا چکی ہیں جب انہوں نے مجھے فون کی میں گیا اس کی گاڑی میں بیٹھا جب اس کا چہرہ دیکھا چاند کی طرح چمک رہا تھا یہ تھا صحابہ کا گولہ یہ تھا صحابہ کا گولہ جب ہم شکار پر پہنچیں اللہ اکبر اپنے کندوں پر ان کو اٹھایا گھر کے قریب پہنچیں یہاں بھی دروازہ تھا جیسے ہم نے گاڑی میں سے وہ جنازہ نکلا وہ شہید کو نکالا قسم خدا کی اے نواف شاوالوں میں رک نہیں سکا رک نہیں سکا عرش کے اوہرے سے آنکھ اٹھا کر ایسے میں نے بولا کہ اللہ تو ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے تو ہمارا بھی ہے جیسے وہ جنازہ اندر کیا چیخوں کی آواز آئی بچوں کی آواز آئی بدا نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا اس بندے نے مجھے ہاتھ سے لیا بولا کہ اگنواز تجھے کیا ہو رہا ہے میں نے اس کو کھو رہا تھو دور ہٹ مجھے چکر آنے لگے برحال یہ جو صحابہ کی غلامی ہے نا کس کس کو نصیب ہوتی ہے وہ تو جنت میں چلا گیا اپنا وقت دے کر جان دے کر خون دے کر چلا گیا تم بھی صحابہ کا دفاع کرو گے کرو گے کرو گے کرو گے سب کی آوازیں نہیں آ رہی کیونکہ میرے آقا نے خود کہا تھا کہ اللہ مجھے شہادت کا موت اطاع کر اگر تم شہادت چاہے تھے وہ دفاع کرو گے ہاتھ اٹھا کے کہو کہو گے ایسا ایسا مصرہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے وہ جو منظر دیکھا تو شایر نے کیا لکھا ہاں سسکیاں رولاتی ہے شہیدوں کے بچوں کی ہاں سسکیاں رولاتی ہے شہیدوں کے بچوں کی تڑپ جاتا ہے دل میں رو تڑپ جاتا ہے دل میں رو سن کے آنہیں یہ سنچوں کی نمر دوریں نمر دوریں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنے ہیں بہاگریوں لہو اپنا بہاگریوں لہو اپنا بہاگریوں لہو اپنا ہے کسی کے لہند سے خوشبوش کسی کے خون سے خوشبوش کسی کے خون سے خوشبوش گرجتے تھے مبلغ وہ انہوں کے جنون سے خوشبوش انہوں کے جنون سے خوشبوش صحابہ کے غلاموں نے لٹائی جانے اپنی ہے جزاکم اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حق نواز چنہ صاحب اب آپ کے سامنے صرف دو منٹ کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ محمد ابو بکر عثمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات سارے اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے سردیوں کے دسمبر کے مہینے میں لوگ بیٹھے ہیں دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے نا مہینہ اچھا ہمارے میمان آئیں کراچی سے امید کرتا ہوں کہ آپ فدمت بھی کریں گے کہ کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ گرم بھی نہیں ہو رہے ہو نہ ساتھیوں کو گرم کر رہے ہو یہ جن کے ہاتھ میں پرچم ہیں میں کہوں گا کہ وہ پرچم اوپر کریں اور ان کو لہرائیں میں اپنا وقت اپنے کراچی سے آئے ہوئے دوست کو دعوت دوں گا اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ضرور گرماؤں گا ابھی بھی کچھ ساتھیوں کے ہاتھ میں پرچمیں وہ اوپر کریں اور لہرائیں اور لہراتے ہوئے اسٹیڈ والے بھی آپ بھی ایک خوبصورت ورد کریں گے جو ورد نام صحابہ سے شروع ہوگا آپ نے میرے ساتھ ورد کرنا ہے صحابہ صحابہ ولتے جائیں صحابہ صحابہ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں صحابہ صحابہ اسٹرڈ والے بھی صحابہ حضرت آپ بھی صحابہ ہاں تو ٹھوٹھائیں مکہ بنائیں مکہ حید بنائیں صحابہ صحابہ بات جمیلے لانے جائے صحابہ بارو کی جاو صحابہ اگلی صحابہ صحابہ برتکارے صحابہ 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 اس سے پہلے آپ نعرے کا جواب دیں اور اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے نعرے تکمیر نعرے تکمیر ہاں یہ نعرہ ہوتا ہے وہ تھوڑی تھا نعرہ رسالہ شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ کردارِ صحابہ گفتارِ صحابہ للکارِ صحابہ آپ کے سامنے راجی سے آئے مہمان حافظ زیادہ ابوبا کرسدی کی کو دعوت دیتا ہوں گی وہ آئین آتے انکلام پیس کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے میں آیا اور تقریباً سب سے آخر میں مجھے ٹائم میں پیشے بیٹھا کہہ رہا تھا جی مجھے پہلے پڑھوا دیں کیونکہ حضرت شاہ جی بھائی اکنواز ہم سے بڑے ہیں پرانے ہیں پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں اچھا پڑھتے ہیں ان کے بعد پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے اور ہم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے چونکہ پروگرام والوں نے بلایا حاضری لگوانے کی گھر سے مائک پہ آ گیا ہوں کلام شروع کرتا ہوں ہم سب کا خالق کون ہے ایسے نہیں ایسے نہیں ماننے والے بیٹھے ہیں باوازے بلند بتائیں کہ خالق کون ہے اگر کیا ہی لطف ہو شروع سے لے کے آخر تک دائیں سے لے کے بائیں تک یہاں بیٹھا ہر توحید پرست اپنے ہونے کا ثبوت دے ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں خالق کون ہے میری دعا ہے رب بات توحید کا پرچار کرنے والوں کی خیرے ہوں ان کے گھر میں خیرے ہوں ایک مرتبہ ہر بندہ ہاتھ اٹھائے خالق کون ہے مالک کون ہے رازی کون ہے بیٹیاں دینے والا کون ہے بیٹے دینے والا کون ہے اسی اللہ کے دربار پر صدا لگانی ہے میرے صدق مل کے پڑھئے گا مل کے پڑھے گا مل کے پڑھے گا مل کے پڑھے گا مل کے پڑھے گا اس سردی کے عالم میں یقیناً ساتھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی مشکل ہے اب ہاتھ بھی نہ اٹھائیں ساتھ بھی نہ پڑھیں صرف سر ہلاتے رہیں میں یہ سمجھوں کہ سن رہے ہیں بھی مل کے پڑھ دیں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے توحید کا پرچار چلنے میں فائدہ ہے مل کے پڑھ دیں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپر بردگاری علم تیرا ہی ہے ہی ہے سہارا اپر بردگاری علم تیرا ہی ہے ہی ہے سہارا تیرے رے سیمات جہاں 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 ہے تیرے رے سیمات جہاں 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 ہے کوئی نہیں نہیں ہمارا اے میرے مولانا 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 اے میرے مولانا 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 ملو کا سفینا تو نے توفان سن سے بچا جایا دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے گاں کم آیا ملو کا سفینا تو نے توفان سن سے بچا جایا دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے گاں کم آیا مالی تلینے میں تجھ سے دعا کتایا آتش کو تُو نے فوراً ہند گل سلا بنایا ہر ہر دی جان تیری رحمت کو ہے اُبھارا ہر ہر دی جان تیری رحمت کو ہے اُبھارا تیرے سوا جاہا 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 اُبھارا نہیں نہیں ہمارا اے میرے مولا ایک ہاتھ وہ ہلائے گا ہاتھ وہ لہرائے گا مرصد مل کے صرف وہ پڑے گا جو ایک اللہ کے در کا مگتا ہے جو کسی جھنڈے کو کھوڑے کو پوچھتا ہے پلکل نہ پڑے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا شاید یہ علم نہ ہو شاید آپ یہ محسوس نہ کر سکیں صرف اس عنوان پہ آپ کا ہاتھ بلند کر کے ساتھ پڑ دینا ان کی سال ہا سال کی محنت پہ پانی پھل دیں جو سال ہا سال سے بچوں کی ذہن سازیاں کرتے ہیں سادہ لو مسلمانوں کی ذہن سازیاں کرتے ہیں ان کی محنت پہ پانی پھیل دینا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہر توحید پر شامل ہو جائے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اور شیر دیکھئے گا شیر دیکھئے گا مولا اے مولا 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 اے مولا اے مولا کلام کے آخر میں وہ بھی شامل ہو جائے سارے نہیں بولیں جن کا ایمان تاؤں وہ کہیں سبحان اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں پنجابی سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں جو پنجابی سمجھتے ہیں ایک وقت وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ جو پنجابی سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے بنگی گا پنجابی کے ایک شیر پڑھوں گا اور مجھے پنجابیوں کی طرح دات چاہیے شیر سنیے گا قد خابچ شہر مدینے تے بازار نظر آ جاوے میں نے ایک مصرہ پڑا ایک دعا دی قد خابچ شہر مدینے تے بازار نظر آ جاوے کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ حضرت جی نے تو ہاتھ بھی بلند کیا اگلی دعا ایسی دینے لگا ہوں شروع سے لے کے آخر تک دائن سے لے کے بائیں تک جس کو دعا کی سمجھ آ جاوے جس کو دعا کی سمجھ آ جاوے وہ ہاتھ نیچے نہیں رکھ سکے گا دعا ہی ایسی ہے سنیے گا قد خابچ شہر مدینے تے بازار نظر آ جاوے سدھی کے عمر عثمان علی چارے یار نظر قد خابچ شہر مدینے تے بازار نظر آ جاوے سدھی کے عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاوے قربل دے بل سچے کافل دے بل سالان نظر آ جاوے اکھ کھولن تو پہلا حاکم نو سرکار نظر سرکار نظر آ جاوے جو شریف کا وند کرنا ہے مل کے پڑھئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ میں اکثر علماء کی مجالس میں جایا کرتا ہوں علماء کی قدموں میں بیٹھنا عزاز سمجھتا ہوں میں نے علماء سے سنا کہ درود شریف واحدے سے عبادت ہے جو ہر حال میں قابل قبول یہ عبادت ردن کی جاتی ہے قابل قبول ہوتی ہے جس نے آہستہ پڑھنا ہے آہستہ پڑھے جس نے بلند آواز سے پڑھنا ہے بلند آواز سے پڑھے ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے وہ بھی پڑھے لیکن خموش کوئی نہ رہے اس عبادت میں اس ذکر میں سب شامل ہوں گے مل کے پڑھئے گا پڑھئے گا پڑھئے گا مل کے پڑھے گا پڑھے گا مل کے پڑھے گا محمد اللہ مل کے پڑھے گا سیدنا و مولانا محمد اللہ ممہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ جب حسن تھا ان کا جلوان مانو مانوار کا آلم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانو مانو منوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پیدا ہے پین دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا امم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سن سن کے صحابات کی بات صحابہ والے بیٹھے ہیں میں کسی غلط زیادہ نہیں آگئے ہیں صحابہ والے بیٹھے ہیں تمہیں جھوگی کے احساس حد بلد کر کے سبحان اللہ علماء بیٹھے ہیں میں توجہ چاہوں گا سن سن کے صحابہ کی باتیں گفار مسلمہ ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں گفار مسلمہ ہوتے تھے یہ شاہ جے جیتے مطمی ماروں کی سردار کا علم کیا ہوگا شامل ہو جائے شامل ہو جائے اگر اجازت ہو تو ایک اور پنجابی کا شہر شامل کریں نہیں ایسا نہیں سبحان اللہ کیا گے بتائیں گھڑی گھڑی تو ویکھنے گھڑی ولی کیا دو گھڑیاں حضور دے نہ کر دے گھڑی گھڑی تو ویکھنے گھڑی ولی کیا دو گھڑیاں حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ رب دے بھاو میں تاں کر دے بھاو میں تاں کر دے بھاو میں تاں کر دے ربہ واسطہ آقا تے ہن جواندہ اس میں فلے تیرے رحمتی چھان کر دے ربہ واسطہ آقا تے ہن جواندہ اس میں فلے تیرے رحمتی چھان کر دے ربہ واسطہ آقا تے ہن جواندہ کملی والے علی کی جیہاں کر دے اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اور یہ شیر پڑھنے سے بہلے میں تمہیدن بتانا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عمر فاروق سب کہہ دے رضی اللہ آپ حضرت عصبت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مل صاحب آپ کی وجہ سے میرا بھی دھیان اس طرف چلا گیا کیونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق سب کہہ دے آپ حضرت عصبت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں حضرت عصبت تو ایک پتھر ہے نا نہ فائدہ کر سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں تجھے کبھی نہ چونگتا میں تجھے کبھی نہ چونگتا اگر یہاں میرے محبوب کے لب نہ لگے ہوتے ہیں اب یہ منظر ذہن میں رکھیں اور شاعر کا شعر ضائع ہونے سے بچائیں شاعر کہتے ہیں حضرت عصبت تو کسے نے سوال کیتا حضرت عصبت تو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ مینہ کالا ہے تیرے اندر کے ڈی خوبی ہے تیرے اندر کے ڈی خوبی ہے تیرے اندر کے ڈی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چھومڑ والا ہے حضرت عصبت نے موڑ جواب دیتا جواب سنیے گا حضرت عصبت نے موڑ جواب دیتا میری شان بکینی والا ہے میں نو ساری دنیا تاں چھوم دی میں نو ساری دنیا تاں چھوم دی میں نو چھوم گیا گملی والا ہے اللہ امہ صلع علا سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلع علا سیدنا و مولانا محمد اللہ آخر میں آخر میں سب شامل ہو جائیں میں کلام وائنڈ اپ کر رہا ہوں مکمل کر رہا ہوں اللہ امہ صلع علا سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلع جڑا حق نہیں منتا ہے دنو کسی لر میں جڑا حق نہیں منتا ہے دنو جڑا حق نہیں منتا ہے دنو امہ صلع علا سیدنا امہ صلع علا سیدنا تا نظریہ امہ صلع علا سیدنا جڑا حق نہیں منتا ہے دنو امہ صلع علا سیدنا امہ صلع علا سیدنا امہ صلع علا سیدنا امہ صلع علا سیدنا ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیوں ڈر رہا تھا ان کے سامنے پڑھتے ہوئے ذرا ان کے لئے کہیں نا سبحان اللہ یہ مجھے بلانے والے تو آپ نے تکلف کیا ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گے بہت اچھا پڑھنے والے اللہ ان کو سلامت رکھے میرے حمد پڑی نات پڑی اب میں نے آپ کو وہ سنانا ہے جس کے لئے مجھے بلائے جاتا ہے جو پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں جو میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اب شان صحابہ میں نے پڑھنی ہے اور صحابہ کے دیوانوں نے اس طرح سننی ہے جس طرح سننے کا حق ہوتا ہے نعرہ تکمیر تاجدار خط و ربوت شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ للکار صحابہ نعرہ سننی حضرت اللہ مہ غازی اورنگ جیب فاروقی حضرت اللہ مہ غازی اورنگ جیب فاروقی یہ پیارا پیارا یہ پیارا پیارا یہ راز دلارہ یہ پیارا پیارا نعرہ 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 سننی نعرہ 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 سننی فاروقی کھڑے ہو جائے گئے فاروقی حضرت اللہ مہ غازی اورنگ جیب فاروقی حضرت اللہ مہ غازی اورنگ جیب فاروقی حضرت اللہ مہ غازی اورنگ جیب فاروقی اللہ مہ غازی اورنگ جیب فاروقی مہ غازی اورنگ جیب فاروقی سبتین کا نوکر فاروقی کاغون کا نوکر فاروقی عثمان کا نوکر فاروقی حیدر کا نوکر فاروقی حمیدان سے پیارا یہ قائد ہمارا فاروقی 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 ہم ہی آیا حضرت تشریف رکھیں ہم سب کی یہ جو ساتھی آگے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ گئے ہیں سارے آپ بھی سائٹ پہ ہو جائے یہ تاکہ جو ہے نا وہ دیکھ سکیں تشریف رکھئے تشریف رکھئے جتنی جلدی آپ بیٹھیں گے اتنی جلدی پروگرام کا نظم آگے بڑھ سکے گا ایک مرتبہ صاحبہ کا ہر دیوانہ میرے مرشد کا ہر پروانہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ صرف آواز نہیں میرا ہاتھ بھی بلند ہوا ہے ایسا ہاتھ بھی بلند کر کے کہیں سبحان اللہ میں نے میں شان صاحبہ پچند اشار پیش کر رہوں پھر میں آپ کی اور مائک کی جان چھوڑ دوں گا ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ مجھے بار پر ماحول بنانا پڑتا ہے کلام پڑنے اگلی پھر کہیں سبحان اللہ آ میں بتاؤں کیا ہے صاحبہ آ میں بتاؤں کیا ہے صاحبہ آ میں بتاؤں اگلے مصرے میں میں نے بتانا ہے صاحبہ کون ہے کیا ہے کیسے ہے یہاں بیٹا ہر شخص جو میری بات سے متفق ہوگا آتھ بلند کر کے اپنی نوکری پیش کرے گا سنیے گا میں بتاؤں کیا ہے صاحبہ میں بتاؤں کیا ہے صاحبہ نبو باب کے ایمی نبو باب کے ایمی گواہیں صاحبہ ایسے نہیں ہے یہ معاملہ صاحبہ کا ہے صاحبہ کے معاملے میں اتنی سستی اچھی نہیں ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ شاید تھک گئے ہوں گے اگر صاحبہ تھک گئے ہوتے تو آج آپ مسلمان نہیں ہوتے آج آپ مسلمان آپ ان کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آواز بلند کر سکے ہاتھ بلند کر سکے صاحبہ کا ہر دیوانہ صاحبہ کی محبت میں ہاتھ بلند کر کے نوکری پیش کرے ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ آہ میں بتاؤں کیا ہے صاحبہ نبو باب کے ایمی گواہیں صاحبہ آہ میں بتاؤں صاحبہ جزب ایمہ ہے صاحبہ دل کا ارمہ ہے صاحبہ جزب ایمہ ہے صاحبہ دل کا ارمہ ہے جو بکتا ہے صاحبہ پہ ارے وہ نسل شیطا ہے جن کو چنا ہے خود ہی خدا نے جن کو چنا ہے خود ہی خدا نے جن کو سوارا ہے مصطفیٰ نے کوئی بھنگیوں کی کیا شان جانے کوئی بھنگیوں کی کیا شان جانے محنت نبی بی صاحبہ سلہ ہے صحابہ صحابہ آہ میں بتاؤں صحابہ سلہ ہے جزب ایمہ ہے صحابہ دل کا ارمہ ہے میں نے یہ کلام کبھی ایسا نہیں پڑھا جس طرح آپ نے سنا ہے اس لئے میں اس کو یہیں جھوڑتا ہوں شایدہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا ہوں وہ سوناتا ہوں جس کی آپ کو سمجھ لگے اور اگر آپ اب نانہ بولے تو یہ نائنسافی ہوگا میں کلام پیش کرتا ہوں سنیے گا منٹھار منیم پیار منیم یار منیاتھو ہاتھ بولن کر کے ہاتھ بولن کر کے سبحان اللہ منٹھار منیم پیار منیم یار منیاتھو اصحاب سمائشک جو اظہار کیا تھو منٹھار منیم پیار منیم یار منیاتھو اصحاب سمائشک جو اظہار کیا تھو ہوسوہنے نبی اجا ہے پرمانہ دیوانہ ماتن جو دیوانو ہے نیروار چواتھو منٹھار منیم پیار منیم یار منیاتھو اصحاب سمائشک جو اظہار میرا کلام مکمل حاضری مکمل اصحاب سمائشک جو اظہار جو اظہار کیا تھو اصحاب سمائشک جو اظہار کیا تھو میرا کلام مکمل حاضری مکمل مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے ان کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت کا استقبال یہ پڑھنا میں دو اشار پڑھتا ہوں سنیئے گا ان کا سپاہی ہے تو ان کا دیوانا جن سے رہا ہے میرے نبی کا یرانا ان پہ بھوکے گا جو اس کو تو ڈالے کا لگام جن کے پاس جھنڈے ہیں جھنڈے لہرائے جن کے ہاتھ ہیں ہاتھ بلند کر کے مرشد کا استقبال کیلئے اورنگ سے فاروقی اے غیوروں کے ایمام اورنگ سے فاروقی اے غیوروں کے ایمام تیرے کاس تیرے کام تیرے نام کو سلام یہ پیارا 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 استقبال مکمل ہو ایک مرد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے پتہ چلے جہاں لے آئے ہیں اتنی سردی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں یہ پیارا پیارا قائد یہ ہمارا ہر آنپ کا نارا ہر دل کی دھڑکن ہر دل کی دھڑکن کردار کا جھنگوی کردار کا جھنگوی کردار کا جھنگوی للکار کا آزم گفتار زیاقی علی شیر کی جرنا کی جرنا کی جرنا تمست کلسٹر تمست کلسٹر ہر دل کے انگر ہر دل کے انگر دشمان بی سنلے سر غور سے سن لے ہمیں جان سے بیارا یہ پیارا پیارا اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم میں ذکر محفل مصطفیٰ کانفرس میں عزت معام محترم جناب چودری مبشر آرائن صاحب کو آمد پر خوش آمدیر کہتا ہوں اور اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامیاب کا بھی تہدل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے یہاں پر بہترین انتظامات کیے پروگرام کے لیے اور اس سردی کے مہینے میں دسمبر میں رات کے اس وقت تک الحمدللہ اتنے کثیر تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائیں میں ان کا بھی تہدل سے مشکور ہوں اور انہیں شابش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفس میں آ کر اپنی جماع سے محبت کا ثبوت دیا ہے اس سے ساتھ ساتھ قاری فیصل صاحب اور مولنہ سفیان صاحب مولنہ علیہ دل شاہ صاحب بھائی یاصر جٹ صاحب جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کا انتظام کیا اور ساتھ میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی اس پروگرام کا انتظام کیا جو پردے کے پیچھے مکان میں ہیں الحمدللہ وہ بھی سماعت فرما رہی ہیں تو ان کی اس بہترین انتظامات پر میں انہیں شاباش بھی دیتا ہوں ساتھ میں اس اہل محلہ خصوصا یہ جو اہل محلہ ہے ان سے میری درخواست ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی جامع مسجد ہے آپ کی اس محلے میں الحمدللہ تعمیر ہو رہی ہے چھت کے لیول پر پہنچ گئی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے اس مسجد کے ساتھ بھی بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ سردی کے اندر ہی الحمدللہ اللہ پاک اس کی چھت کا انتظام فرما دیں اور ابھی میں کاری فیصل صاحب سے ارض کروں گا کہ وہ آئیں اور شکریہ کلمات بھی کچھ ارض کریں گے اور جن ساتھیوں کو ٹوپی وغیرہ کا انہوں نے دینے ہیں اس کے لیے بھی اعلانس کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی کافلہِ شب جن رانائیوں کے ساتھ منظرِ مقصود کی سرہ دبور کرنے کی راہ پر گامزن تھا آپ حضرات کی حوصلہ افضائی اور سنجیدگی سے اس کاروان کا ٹیم ٹیماتا ہوا چراک باوجود تنز اور تیج جھونکوں کے روشن ہو گیا یقیناً آپ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس وزی اور عریض پنڈال میں پروانہ وار صف بصف فرش نشین ہو گئے اور ابتدا سے انتہا تک ایر پگروکار ماحول بنائے رکھا اس پر ہم جتنی بھی مسررت اور خوشی کا اظہار کریں کم ہیں آپ حضرات کی آمد پر ہم اپنے قلوب کی ان گہرائیوں سے ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں جن میں آپ حضرات کے لیے عزت اور عزمت احترام و اکرام اور نیازمندی کے بیش امار جذبات موجزن ہیں جنہیں آہتہ اظہار میں لانے سے وقت کی نداکت گلا کر رہی ہے ہم دعا گوئیں باری تعالی آپ حضرات کو اس کا عجر جسیل عطا فرمائیں اور آخیر میں میں خصوصا ہمارے کراچی سے آئے و ناتفہ حافظ ابو بکر صاحب کا اور خصوص بلخصوص ہمارے مہمان خصوصی مولانا اورنج فاروقی صاحب کا دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں انتہائی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں شکریہ کا موقع انعیت فرمایا اور ان کے ساتھ ہمارے عزازی مہمان چودری مبشر علائن صاحب ان کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکر فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا اور تمام اپنے جو نوجوان جنہوں نے اس کانفرنس کی نکال کے لیے رات دن محنت کی اور تمام انتظامیاں اس ایس پی صاحب اس ایچو بی سیکشن اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تمام کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور اپنے تمام جو اہل محلہ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ہم میں عزت محب محترم جناب ہمارے علاقے کے چیٹرمن مبشر ارائن صاحب سے ارض کروں گا وقائد ملت اسلامیہ ہمارے مرکزی قائد یعنی میری مراد مرکزی صدر اور اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن اللہ ما غازی اور ان سے پارکوز آپ کو ٹوپی کا حدیعہ پیش کریں ابھی بھائی عبداللہ صاحب سے ارض کروں گا وہ بھی حضرت مولنہ غازی اور ان سے فاروقی صاحب کو ٹوپی کا حدیعہ پیش کریں گے بھائی عبداللہ صاحب بھائی عبداللہ صاحب بھائی عبداللہ صاحب عزت مولنہ غازی اور ان سے فاروقی صاحب کو ٹوپی کا حدیعہ پیش کریں گے شہزاد شہزاد عرائی صاحب حضرت کو عجر کا توفہ پیش کریں گے بھائی بھائی یاسر علی جٹ جو ہمارے اس پروگرام کے روح رواں ہیں جن کی زیر نگرانی پروگرام ہو رہا ہے وہ حضرت کو ٹوپی پیش کریں گے بھائی یاسر علی جٹ کاری خادم صاحب حضرت کو عجرک پیش کریں گے کاری خادم صاحب بھائی عبدالقادر صاحب حضرت کو جبہ پیش کریں گے بھائی عبدالقادر صاحب نعرہ تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا یہ پیارا پیارا یہ پیارا پیارا یہ راج دلارا خانی کے دل میں بستا ہے یہ اشعی مہائشہ کا یہ بیٹا بھائی حضرت صاحب مولنا کو عجرک کا توفہ پیش کریں گے بھائی حضرت صاحب یہ پیارا پیارا یہ راج دلارا دنیا کی موجی مہم بھائی ماجدری جٹ کو قائد محترم حضرت علماء غازی اورنگز فاروق صاحب عجرک کا توفہ دیں گے ماشاءاللہ قائد محترم علماء غازی اورنگز فاروق صاحب شہزیب جٹ صاحب کو عجرک کا توفہ دیں گے بھائی آصف شیخ صاحب کو عجرک کا توفہ پیش کریں گے بھائی آصف شیخ صاحب قاری فیصل صاحب قاری فیصل صاحب جو اپنے اس مسجد کے پیش امام ہیں ان کو حضرت قائد محترم عجرک کا توفہ پیش کریں گے میں محترم جناب مبشر آلائی صاحب کی طرف سے حضرت کو سندیگ ٹوپی کا حدیعہ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے پروگرام میں بھی آنے پر بھی اور میں اپنے ذلعی صدر محترم جناب قاری اکرم فاروقی صاحب ہمارے ڈویزنل صدر محترم جناب بھائی ملی رحمد حکانی صاحب اور دیگر ہمارے جو ذمہ دار ہیں سٹی کے اور ازلا کے ان کو بھی اس پروگرام کے آمد پر خوشحامدید بھی کہتا ہوں اور ان کے آنے پر نن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور شہزاد کمبو صاحب کو حضرت عجر کا توفہ دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے شہزاد کمبو صاحب شہزاد کمبو صاحب بھائی الحمدللہ جس طرح آپ محنت کر کے یہاں پروگرامیں آئے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اہل محلہ اپنے اس مسجد کے ساتھ اپنے اس مسجد کے ساتھ اہل محلہ بھرپور تعاون فرمائیں دنیا میں پھیلا دو باندھو سر پہ کفن لے کے جھگوی کمیشن دنیا میں پھیلا دو ہر نگر نگر ہر چامن چامن دنگ کا یہ بجا دو باندھو سر پہ کفن لے کے جھگوی کمیشن دنیا میں پھیلا دو جنگوی نے ہم کو بتایا ہے اصحاب کا منکر کافر ہے جنگوی نے ہم کو بتایا ہے اصحاب کا منکر کافر ہے اٹھا جنگوی جوان کیا حق کا اعلان سنا دو باندھو سر پہ کفن لے کے جھگوی کمیشن دنیا میں پھیلا دو وہ ظلم و ستم تھا سہتا رہا بات دین کی وہ کہتا رہا میرے جنگوی کے شدائی اے صحابہ کے سپائی میرے جنگوی کے شدائی اے صحابہ کے سپائی وہ باتیں دورا دو باندھو سر پہ کفن لے کے جنگوی کمیشن دنیا میں پھیلا دو اصحاب نبی کے دیوانوں اصحاب نبی کے پریوانوں